السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو چہدہ فروری کے دن جو بے حیائی اور فہاشی وہ بڑھا ہوا دیے جاتا ہے چہدہ فروری کے دن جس کو ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں یہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے لوگ اس سے آشنا نہیں ہیں لوگ اس سے واقف نہیں ہیں اور چہدہ فروری کے دن بے شرمی اور بے حیائی کو بڑھا ہوا دیا جاتا ہے دوستو یہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے اور اسلام کے اندر اس کی کہاں تک گنجائش ہے اسلام کی نظر سے ہم اس کو دیکھیں کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے آج اسی کے اوپر ہم بات کریں گے دوستو یہ ویلنٹائن ڈے ویلنٹائن ایک پادری کا نام تھا جو عیسائی مذہب کا ایک پادری تھا اس کا نام ویلنٹائن تھا اس نے کوئی غلطی کر دی تھی جس کی بنا پر اس کو بادشاہ وقت نے جیل کے اندر قید کرا دیا اب جیل کے اندر جب قید ہو گیا وہ تو جو جیلر تھا اس کی لڑکی سے اس کو عشق و محبت ہو گئی اور وہ لڑکی اس کو روزانہ غلاب کا فول لا کر دیا کرتے تھی جو آج کے دن نوجوان لڑکے اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو فول دیتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں اور فہاشی اور بے حیائی کھل عام چلتی ہے اس کی شروعات وہاں سے ہوئی جب اس کو اس لڑکی سے عشق و محبت ہو گئی پادری جس کا نام میلن ٹائن تھا تو وہ جو وقت کا بادشاہ تھا اس کو اس کی خبر لگی تو اس نے اس کو سزا سنا دی چہدہ فروری کے دن اس کو فانسی کی سزا سنا دی گئی اور چہدہ فروری کے دن اس کو فانسی پہ لٹکا دیا گیا تو اس کی ہی یاد میں اس وقت کے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تھی وہ اس ویلن ٹائن کی یاد میں اس پادری کی یاد میں اس چہدہ فروری کے دن کو ویلن ٹائن ڈے کے نام سے ماناتے ہیں اور بڑی بے حیائی اور بے شرمی اس کے اندر کی جاتی ہے وہ جوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کو فول دیتے ہیں اور محبتوں کا اظہار کرتے ہیں کوئی عزتدار آدمی کیا یہ گوارہ کر سکتا ہے کہ اس کی لڑکی یا اس کی بیٹی یا اس کی بہن کو کوئی فول دے اور بے شرمی اور بے حیائی کرے ہرگز نہیں کر سکتا اسلام کی نظر میں اس کی کیا حقیقت ہے اور آج کل مسلم نوجوان امت مسلمہ کے نوجوان لڑکے اور لڑکی بھی اس فحاشی اور عریانیت کے اندر مبتلا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بی قوم فہو منہم اللہ کے نبی کی حدیث ہے من تشبہ بی قوم فہو منہم کہ جو جس قوم کا جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا کتنا سخت اللہ کے نبی کا فرمان ہے تو وہ لوگ منو جوان لڑکے اور لڑکی اگر اس چیز کے اندر مبتلا ہے تو وہ اس اللہ کے نبی کے فرمان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم جو ہے ان یہودی ان اس پادری ویلنٹائن کی یاد میں اس چیز کو مناتے ہیں کریں دوسری جگہ اللہ کے نبی نے ایک جگہ فرمایا اللہ کے نبی کی حدیث ہے الحیاء شعبت من العیمان کہ حیاء جو ہوتی ہے وہ ایمان کا بہت ہی عمدہ ایک شعبہ ہے جس کے اندر حیاء باقی ہے وہ ان تمام چیزوں سے بچ جائے گا اور جس کے اندر حیاء باقی نہیں ہے تو وہ جو چاہے وہ کرتے فرے تو اس لیے یہ ویلنٹائن ڈے جو ہے چودہ فروری کی دن فحاشی اور یعنی بے حیائی بے شرمی کا جو کام کیا جاتا ہے اس سے ہمیں بچنا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی بچانا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و ایمان پہ چلنے کی توفیر عطا فرمائیں اور ان فحاشی اور اس بے حیائی سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عطا فرمائیں 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 موسیقی